اپنے تو چہرہ ظاہر کر دیا کیونکہ ہر راست کھل چکا کون کس کے ساتھ ہے سامنے آ چکا ایک طرف پتخ کر لینے کی خواہش پڑھک رہی ہے دوسری طرف بغاوت کی آگ لگی ہوئی ہے انہیں ایک دوسرے کے چہرے دیکھ لینا چاہیے وہ جو ایک دوسرے کے دوست ہے مجھے یہ بتائیں جو میں نے سنا کیا وہ سچ ہے کیا سلوہ الدین درست نور الدین کا بیٹا نہیں ہو اس کا مطلب ہے کہ زنگی انتشار کا شکار ہے لیکن نور الدین اس خرام پر قبضے کی تیاری کر رائش ہو لفظ الدین بغاوت کر دی اور اپنی سلطانی کا اعلان کر دی اس لیے تمہیں اس کی مدد کرنی ہے تم نصر الدین کو اسکلان میں آلے دو اس طرح نور الدین کے لیے اسکلان فتح کرنا مشکل ہو جائے گا میرا خیال ہے یہ توقع سے زیادہ ہے میں نے تمہیں اپنا چہرہ دکھا دیا ہے تاکہ تمہیں مجھ پر ادبار آ جائے نصر الدین ایک زنگی ہے اور جو زنگی ہے وہ صرف دشمن ہے ہمارا نصر الدین اسکلان نہیں آئے گا کبھی اسکلان ہم سب کے لیے اہم ہے بہت نور الدین کو ہر قیمت پر روکنا ہوگا اگر تم میری بات مانو تو ملک الجمال تمہیں اس کے بدلے انام سے نوازے انام کیا ہے بتاؤ کیا ایبریہ ملک ازیوکار دمیر جان تم لوگ کے جگہ فرن خالی کر دو سنو نہیں کیا میرا بھائی جب تم پیدا ہوئے ہم لوگ دمش کے راستے میں تھے ہمیں ہی بتایا گیا کہ ہمارا بھائی پیدا ہوتے ہی مر گیا میری تو راتوں کی نیندی اڑ گئی تھی خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو اب وقت آ چکا ہے کہ نور الدین زنگی نے ہمیں جدا کر کے جو ظلم کی حام پر اس سے اس کا حساب مانگے کسی سے کوئی انتقام نہیں لینا مجھ کو اس لئے اپنے راستے جاؤ برسوں پہلے جو بھائی مر چکا تھا اسے مردہ ہی سمجھو نور الدین زنگی کی وجہ سے آپ شہدادہ نہیں رہے تو کوئی بات نہیں میں آپ کو جو چاہیں گے مقام دلوا دوں گا صرف متحد ہونا ہوگا ہمیں زندگی مجھے کہاں لے آئی اور تمہیں مقام کی پڑی ہے کسی سے کچھ نہیں لینا مجھے مجھے دنہ چھوڑ دو بلکل نہیں آپ میری بات مانیں گے ہمیں اس زلم سے الگ کیا گیا اور نور الدین زنگی کو اس زلم کے قیمت چکانی پڑے گی اس لئے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے میرے بھائی اور تم کون ہو دیکھ لیجے سب کچھ خود چل کر کہیں بھی نہیں جا رہاں میں تمہارے ساتھ میں کسی کا بھی بھائی نہیں ہوں اور نہ کسی کا پیٹا ہوں اور میں تو اب سلاہ الدین بھی نہیں ہوں کیا تمہیں اس کی لاش مل گئی گیبریہ زندہ جھوٹ بول رہے ہوں تم جھوٹ بول کر ہم سے اپنا کوئی مطلب پورا کرنا چاہتے ہو انام ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں اگر مجھ پر یقین کرتے ہوئے میری بات مان دو تو تمہارے حوالے کر دوں گا اس کو اور اگر نہیں تو اسے کبھی نہ دیکھ سکوے مجھے بے وکوف بنانے کی کوشش کبھی مت کرنا تیری پل کے مجھے تیری آنکھوں میں ڈوک جانے سے کیوں روکتی ہیں پلہ یہ نظم اس نے میرے لئے لکھے تھی مجھے بتاؤ گیبریہ کہاں ہے اس وقت کہاں ہے مجھے میرا بھائی چاہیے تو یقین آگیا نا تو کہا ہے وہی کرنا وقت آئے گا تو تمہارا انعام تمہارے حوالے کا دیا جائے گا ورنہ سب کچھ یعنی اسکلاب اور گیبریہ ہاتھ سے نکل جائیں گے پوچ چار حصوں میں بانٹی جائے گی ایک حصہ دشمن تک آنے والی اس کمک کو روکے گا جس کا ترابلس اور انتاکیا سے آنے کا قوی امکان ہے دوسرا حصہ اس کمک کو روکے گا جس کا جنوب یعنی یروشلم سے آنے کا امکان ہے تیسرا حصہ اس کمک کا راستہ روکے گا جس کا سمندر یعنی بازندین سے آنے کا امکان ہے جب تک اسکلان فتح نہ ہو جائے اس وقت تک ہم اپنے بڑے حدف کی طرف نہیں بڑھ سکتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسکلان میں اپنی فتح کا جنڈا گار دیں عالم اسلام میں فتح زفر کا چراغ روشن ہو گیا اسکلان کی طرح وہ مسلم علاقے جیسے غزہ، یروشلم اور وہ تمام مسلم آبادیاں جو گفر اور جبر کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہیں ہم ان کے لیے انصاف اور آزادی ہوں گے تبدیلی کا وقت ہو گیا مگر ہمارے پہرے کا وقت تو سورج ڈوبنے تک ہے تمہارا سورج ڈوب چکا یہاں تو کچھ نہیں ہے یہاں بھی کچھ نہیں ہے یہاں بھی کچھ نہیں ہے سلطنت کا خزانہ اور نوادرات یہ ہی ہونے چاہیے اور یہاں بھی کچھ نہیں ہے آخر یہ ہو کیا رہا ہے آخر یہ ہو کیا رہا ہے آخر یہ ہو کیا رہا ہے کہیں کوئی جال تو نہیں چلو وہاں چل کر دیکھیں آجو سلح الدین کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ریاست کیلئے ضروری تھا شرکو ایوب قصوروار نہیں ہے اس کو الزام دینا درست نہیں تم ریاست سے بھی ناراض نہیں ہو سکتے خاص طور پر اس مہم کے وقت تم تو ایک بہت مضبوط سے پیسال آ رہو ناراض مت ہونا پر نہ لگے گا میرا ایک بازو ٹوٹ گیا سلح الدین اسکالان کے لئے دن رات ایک کر دی ہم سلح الدین کے بغیر اسکالان فتح نہیں کر سکتے ریاست کا انحسار فرد پر نہیں ہوتا جہاں تک سلح الدین کی بات ہے یہ مقصد اسے مکنا تیس کی طرح کھینچ لائے گا واپس کیا آپ وقتی ہو کہ ملک نصر الدین محل میں نہیں ہیں تمہیں چوبیس گھٹے آکے کھڑی رکھنے کی تنبی نہ کی تھی اسوانی جلدی آؤ خزانے پر کسی نے حملہ کر دیا ہے چلو، جلدی کرو، فورا سلطان کو حمر کرو وہ اندر ہے، چلے وہ خزانے والے کمرے میں آ گئے ہم انہیں چاند سے مار دیں گے ہم سلطان نصر الدین کا حق لینے آئے ہیں سلطان نصر الدین؟ یہ لوگ باغی ہیں تجھے جنت ادا ہوئی، بیٹا وہ سلطانت کا سارا خزانہ اور نوادرہ چُڑا کر لے گئے اپنے ساتھ ہمیں فورا نکلنا چاہیے ہماری کمک اس راستے سے آ سکتی ہے میرے سلطان، محل سے خبر آئی ہے ملک نصر الدین نے خزانہ لوٹ لیا ہے اور وہ تمام نوادرات اپنے ساتھ لے گئے اور کچھ فوجیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے یہ تو بغاوت ہے ہم کتنی اہم مہم پر نکلنے والے ہوریس حددار نے تخت کیلئے جنگ چھیڑ دی اس سے بہلے کہ وہ دور نکل جائے چلو رکھ جائے رکھ جائے رکھ 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 جائے اس بفتار نصر الدین کو محل کے نوازات روٹنا نہیں دوں گی اور رکھ جائے رکھ جائے ض doss ایک جڑیا بھی باہر نہ جانے پائے جیزا آپ کو حکم میرے سلطان میرے ساتھ چلو میلک ہے میرے سلطان نواد رات پچانے کی بہت خوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی میں کیونکہ غدار نصر الدین آدھی سے زیادہ فوج خرید چکا ہے مجھے معاف کر دیں تم نے ایسا کچھ نہیں کیا جو مجھ سے معافی مانگو میلک ہے جس نے یہ جرت کی ہے اسے قیمت چکانی پڑے گی میں نے کہا تھا نصر الدین کی کڑی نگرانی کی جائے اس کے باوجود وہ نکل گیا خزانہ لوٹ گئے میرے سلطان میں پہنچ گیا تھا فوج تقسیم ہو گئی سلطنت کا خزانہ اور نوادرات چوری ہو گئے تخت کے لیے جنگ چھڑ گئی آخر تم گل کیا رہے تھے اس وہانی میرے سلطان اسپانی سے ناراض نہ ہو انہوں نے تو پوری کوشش کی تھی اپنی ہم لوگ ان کا پیشہ کر رہے تھے میرے سلطان وہ لوگ شہر سے باہر نکل گئے بوجے جمع کی جائے اور میں ان گدداروں کے سر اڑا دوں گا جنہوں نے اس ریاست پر تلوار اٹھائی جو انہیں نوازتے نہ تھک دی تھی اور نصر الدین کا کٹا ہوا سر نشانے ابرت بن جائے گا ہر طرف خبر پھیلا دی جائے تخت کے لیے جنگ شروع ہو چکی ہے ہر وہ شخص جو ملک نصر الدین کا ساتھ دے گا اسے بھیانک ترین سزا دی جائے گی یا ریاست کا ساتھ دے یا موت کا انتصار کرے خلط علم ڈھول اور یہ پیٹی سلطنت کے یہ قدیم نوادرات اب آپ کے ہیں اے میرے بہادر جوانو نور الدین کے جھوٹ ہماری ریاست کی بدنامی کا باعث ہے اس نے ایک غیر کو اپنا بیٹا یعنی شہزادہ بنا لیا اور اس طرح شاہی خانداد کا مضاق اڑایا ہم اسے اپنی ریاست اور روایات مزید پامال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے روک لیں گے روک لیں گے سلطنت کے نوادرات اس کے جائز حقدار کے پاس ہیں اس لیے سلطان میں ریاست ہم ہیں ہم اس عظیم ریاست کو ایک بار پھر عظیم بنا دیں گے اب ہمیں اج کلان کی طرف جانا ہے اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوگا نور الدین سلطان نہیں رہے گا اور اس عظیم و شان ریاست کے مالک ہم ہوں گے سلطان نصر الدین زندابا سلطان نصر الدین زندابا ہم خزانے کے ساتھ پہلے نکل جائیں گے تم سپاہیوں سے کہو کہ موتات رہیں سلطان نصر الدین زندابا 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 ملک نصر الدین نے شخت کے لئے بغاوت کر دیا ہے ریاست انتشار کا شکار ہے وہ اپنی طاقت سے کسی بھی بغاوت کو آسانی سے گوچھت سکتے ہیں آدھی فوج ملک نصر الدین سے جاملی ہے آپ سلطان کو چھوڑ کر محل سے کیا نکلے وہ تو بکھڑ گئے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا اس لئے ہمیں آپ کی ضرورت ہے نور الدین زنگی اسکلان فتح کرنے جا رہا ہے وہ ہم سے دشمنی ختم کر کے سلیبیوں سے نمٹنا چاہتا ہے اپنی قید سے اس لئے رہا کیا ہے اس نے مجھ کو آپا خاتون ہمیں اس کی جنگ سے کیا لے نہ دینا ہمیں صرف ان سے مطلب ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے بھائی بلکل ٹھیک کہتے ہیں وہ فدائی قاتل یاد ہے اس نے کہا تھا نور الدین زنگی نے مارا ہے ہمارے بھائی کو ہم ایک فدائی قاتل کی بات کا کیسے یقین کر لیں بھائی ویسے بھی یہ انتقام کا وقت نہیں ہے تو اسے دمشق دینا پڑے گا وہی دمشق جو اس نے برسوں پہلے چھینا تھا تو پھر یہ دشمنی ہمیشہ ختم ہو جائے گی میری اس بارے میں کوئی رائے نہیں اور اسے نور الدین زنگی بھی قبول نہ کرے گا آہا آپا خاتون نور الدین کے محل میں صرف دو دن رہی اور دو دن میں نور الدین زنگی کی زبان کیسے بولنے لگیں اس نے جادی کر دیا ہے آپ پر شاید ورنہ میری آپا خاتون مجھ سے کیوں کرتی ایسی باتیں شاید اتنے برسوں دور رہنے کی وجہ سے بھول گئے ہو سب کچھ جیسے کہ بڑی بہن سے گفتگو کیسے کرتے ہیں اس وقت میری آنکھوں کے سامنے میری آپا تھوڑی ہیں اور نہ ہی وہ اس مقادوم جو اس قبیلے کی سردار ہے یہ تو وہی احمد لڑکی ہے جو برسوں پہلے نور الدین کے عشق میں گرفتار تھی بند کرو یہ بتمیزی یاد نہیں کیا کس طرح اس نے دھوکہ دیا تھا برسوں پہلے اور تم اسی کی زبان بول رہی ہو اس کے لیے تو تمہارے دل میں انتقام کی بس کرو میری آپا مجھ پر ایسے کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے لیکن اس وقت وہ اپنے آپ میں نہیں ہیں اس بجزاد نے آپ کو ہم سے چھین لیا میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے اب اس کے ساتھ پاگل مت بنو کراتے گن کوئی بھی غلط حرکت نہ کرنا کراتے گن سردار نصر الدین نے بقاوت کر دی ہے زنگی فوجیں دو حصوں میں بڑھ گئی ہیں نصر الدین ملک کے سارے خزانے سمیٹ کر اسکلان روانہ ہو گیا ہے آ mural یہ کارت ہے گن کہاں سے آٹپ کا راستے سے ہٹ جاؤ کارت ایکن میرا کوئی جھگڑا نہیں تم سے لیکن میرا تو تم سے جھگڑا ہے اور میں اپنا جھگڑا اور جھگڑ دلوار سے حتم کرتا ہوں تمہارا اصل دشمن سلطان نور الدین ہے وہ آ رہا ہے میرے پیچھے یہاں اس کی خات میں بیٹ جار اپنا انتقام لے لو کیا تم ہمارے قبیلے نہیں آئے تھے دشمن تم نے ہمارا خود نہیں بہایا تھا کیا قاتل شرافت سے زنگی کا سارا خزانہ میرے حوالے کر دو ورنہ میں تمہارا سر کٹ کے تمہارے بھائی کے پیروں ملے جاگر پھیک دوں گا اور وہ اپنا انجام بھی جان جائے گا میرے پیڈیو یلغار ملے پیڈیو 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 سلطان نور الدین کو ختم کرنے کے بعد میں ہی سلطان ہوں گا تب آپ کے اس احسان کا بدلہ سوچ سمیت چکاؤں گا سلطان نور الدین کو گریگور قتم کر دے گا چلیے اندر چلیے اب اپنے باہمی تعاون اور آپ کی سلطنت پر گفتگو کرتے ہیں جب بھیریے چلیے جائیں تو گیدر نکل آتے ہیں یہ ایک سادہ سا دھوکہ دہی کا معاملہ نہیں ہے ریاست کو تباہ کر دینے والی سازش ہے سلطان یہ وقت صرف اپنے لیے نہیں سب کے لیے سوچنے کا ہے یہ صرف اس راز کے افشان کرنے کا نتیجہ ہے کیا یہ سب نئے چاہتا تھا کیا وہ میں تھا جس نے یہ راز چھپائے رکھا معلوم ہے وہ راز کسی حکمت کی وجہ سے چھپایا گیا تھا آپ کے تیار ہونے کا انتظار تھا دور الدین زنگی نے ایک خاص مقصد کے دہت آپ کو بیٹا بنایا تھا مجھ سے اس سب کو چھین گیا ملک متاثر ہو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اس کی حکمت صرف ایک ہے وہ یہ کہ آپ منتخب کر دیئے گئے کبھی کبھی برائی کے اندر اچھائی پوشیدہ ہوتی ہے ملک کا یہ انتشار ایک نئے نظام کا باعث ہوگا اور وہ نظام انشاءاللہ ان فتوحات کا باعث ہوگا جن کی خوشخبری آپ لائے دی کیسے خوشخبری؟ آپ کی خوشخبری آپ کی والدہ اور یہ خادم دونوں نے ایک مبشر خواب دیکھا تھا تقدیرِ الٰہی نے یروشلیم کی فتح کے لیے آپ کو چندیا ہے یہ ذمہ داری آپ کے گاندھوں پر ہے اور پھر کیا وہ آپ نہیں جو ہمیشہ سے یروشلیم فتح کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ہمیشہ سے جانتے ہیں اسکلان یروشلیم کی کنجی ہے ڈھٹ جائیں اور اپنے مقصد سے جڑ جائیں اتحاد کو مطمئن نظر بنائیں ظلم کے ہاتھوں پسے ہوئے مظلوموں کے لیے امید بن جائیں یروشلیم کی خوشخبری کے لیے ڈھٹ جائیں اور اس بڑھتی ہوئی بیعتمنانی کا خاتمہ کر دیں سلطان نوردین محافظہ سلطان کی پاس اکتروں محافظہ 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 سونا ہے جانتے ہو زنگیوں سے خوباہ لیا ہے اپنے بھائی کا مہنے یہ بے فکر رہو ہر ایک کو اس کا حصہ ہس بے مرتبہ دوں گا کیا کہنے خوش رہے سردار اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے ہمیں آپ جیسے سردار کی ہی ضرورت ہے کہاں سے آیا یہ سونا زنگیوں سے لیا ہے زنگیوں سے لیا ہے کیا تم نے دمشق پر حملہ کر کے لوٹ مار کی مجھے ایسا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے نور الدین کا بھائی ملک کا خزانہ لوٹ کر فرار ہو رہا تھا میں نے اسے راستے میں بکڑ لیا اور آدھا خزانہ لے لیا اس سے میں نے بھائی ملکا مجھے پیر میرا بیدا موسیقی سپوز مزیق خوابی کروی کنید سپوز اجبر کنید هرم کنید موسیقی بارسیق خوابی کروی کنید موسیقی 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 کیا تم یہ سمجھ رہتے کہ تم نصر الدین کا ساتھ دوگے تو ہم حسلہ چھوڑ بیٹھیں گے اگر تم ساری دنیا کی فوج بھی اسکلان میں جمع کر لو تب بھی میں اسکلان فتح کیے بغیر نہ لوگا تمہارے سارے دشمن متحد ہو چکے سلطان نور الدین بورو بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ تو تمہارے لوٹے ہوئے قزانوں کے مزے لے رہے ہوں گے اس وقت تو اس کا مطلب ہے یہ جنگ صرف دشمن سے نہیں بلکہ ان سے بھی ہے جنہیں ہم اپنا بھائی کہتے ہیں آگے بڑھو اور قتل کر دو مجھے اپنے دشمن سے چھٹکارا پالو لیکن صرف مجھے قتل کر دینے سے کچھ نہیں ہوگا تمہارے اسکلان کی طرف بڑھتے قدم تمہارے اپنے شہروں کو بھی جہنم میں چھوک دے موسیقی 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 موسیقی